مزاکرہ مزاکرہ اس میں انرجی ڈالتے ہیں تو میں نہیں خیال کہ وہ اتنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے آپ کو صرف اپنے آپ سے سچ بولنا پڑتا ہے اور اپنے کام سے سچ بولنا پڑتا ہے باقی سروائیو کرنا جو ہے ایک آرٹس کا پاکستان میں I think that's the most difficult task سر ایسپائرنگ ایکٹرز جو ہوتے ہیں تو وہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں ایکٹنگ کیسے کرنے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ ایک ایک ایکٹنگ سکول نیسیسری ہے یا نہیں جی بالکل میرے خیال میں گائیڈنس بہت ضروری ہے اگر آپ کو پیاس ہے سیکھنے کی آپ کو آپ چاہتی ہیں سیکھنا تو میرے خیال میں واسے آپ کے ساتھ روز ہوتے ہیں ان سے گرہ آپ پانچ منٹ بھی لگا لیں گی تو آپ کو پیاس چل جائے گا کیا نہیں کرنا میں صرف گل پسینا چاہ رہا تھا جس طرح تسی پنجابی فلماں کیتی ہیں کوئی ایسا واقعہ کہ کوڑے تے بیٹھے ہوئے کوڑا تھرہ ہے تو کوئی ایسا کوئی ڈر لگا ہوئے نہیں صرف میں اچھ ایسن کالج میں میں تھا اس سے پہلے نیزہ بازی کرتا تھا میرے آجے دو سپولو پلیرز ہیں مجھے وہ گھوڑے کا اتنا پرابلم نہیں تھا ایکشن کا زیادہ پرابلم تھا یہاں پر سیفٹی کم ہوتی ہے ہمارے جو فائٹ کورڈنیٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں لیکن وہ ایک پروفیشنلزم کی کمی ہوتی ہے چوٹ لگ جاتی ہے غلط ٹیم تو بم پاڑی جاندہ ہے ایک ڈریکٹر کو میں نے کہا میں نے کہا بھائی یہ بھٹ جائے گا چوٹ لگ جائے گی تو آپ اس سے اس کو ایلیدہ شوٹ لے نی اس کا مطلب اس میں کیا کوئی کسی نے کبھی دنیا میں باہر آکے کہایا کہ یار اس فلم میں بلاسٹ بہت اچھا تھا اس میں کونسی بڑی بات ہے تو وہ ڈریکٹر جو ہے اس نے مجھے یقین دلانے کے لیے اس نے کہا سر آپ کیوں ڈر رہے ہیں یہ دیکھیں نا وہ پاس گیا اس نے دو پیر مارا اس تیسرے پر بلاسٹ ہو گیا وہ جو بام تھا وہ شکر ہے دھوئے حالہ بام تھا تو وہ ایسے ایکسیڈنٹس اور یہ ہمارے ہاں کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہوتی ہے ہاں بالکل پھر ہمیں وہ جذبے میں وہ کر دیتے ہیں کہ سر آپ کو اپنا شارٹ تو سر تو وہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے ہیلیکوپٹر سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری خواہشوں کے مطابق بہت میرے خواہشوں کے خلاف باندھ دیا کہ یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ اوپر جائے گا اور آپ سر آپ نے خود یہ شارٹ دینا ہے تو میں نے پہلے لوگ دیکھے جو مجھے کہہ رہے تھے تو مجھے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں چلو چلو شان ہم تمہارے ساتھ ہیں تو مجھے لگا کہ وہی لوگ ہیں جو مجھے اوپر بھیج کے کہہ دیں گے کہ چلیے تو میں نے پھر مجھے کیا جی میں نے وہ اس پوائٹ پہ ایک فلم تھی ہماری اس میں ہم نے کیا تو وہ اصل میں وہ سب کچھ ٹھیک تھا صرف وہ جو پائلٹ تھا ہیلیکوپٹر کا اس کو جو آدمی اشارہ کر رہا تھا وہ ہمارا تھا اچھا بھائی یہی غلط تھا یہی تو اس نے شاید وہ ٹائم پہ چائے نہیں ملی ہوگی ٹائم پہ بریک نہیں ہوئی ہوگی تو وہ تھکا ہوا تھا کافی تو وہ یہ بھول گیا کہ جب وہ ہلیکوپٹر اڑتا ہے تو وہ مٹی اڑاتا ہے تو جب وہ مٹی اڑتی تو اس میں کوئی اشارہ نظر نہیں آتا تو وہ ہلیکوپٹر والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ روکنا ہے تو میں نے ہلیکوپٹر پکڑا ہوا تھا وہ اوپر جاتا جا رہا تھا ریشم اور مومرانہ بھی ساتھ تھے وہ ان کو احساس ہو گیا اور ان کی پیاس کم تھی انہوں نے چلانگ جلدی لگا دی میری ایکٹنگ کی پیاس زیادہ تھی تو میں اس کے ساتھ چپکا رہا تو وہ بادو بلکل شرل ہو گئے اور اس کے بعد میں نے فیصلے کیا کہ وہ ٹوم کروز جب کہتا ہے کہ میں اپنے سٹنٹس خود کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو کسٹ کتنی آتی ہے اس سٹنٹ کی دو تین ملین ڈالر کی اس کی ایک سٹنٹ کی کسٹ ہوگی اس میں انشورنس ہے اس میں چھے سو پروفیشنل ہے وہ پروفیشنل ہے جو گھر اپنے بچوں کی کسم کھا کے آیا کہ انہوں کچھ نہیں ہون دینا وہ جڑا ساڈے کو نے وہاں گیا کہہ رہنے کہ یہ جو اٹھے نا تو میں ہم نے بچے ہاتھ رکھو مالا ہمیں مزا بھی پھینک لیتے ہیں بلکو سر پھینکا ہوا ہے میں یہ ضرورن کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھے فنکار ہیں لیکن میرے خیال میں اس سے اچھا بزنس مین میں نے اپنے شعبے میں نہیں دیکھا ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس مین ہے کہ ابھی میرے خیال میں یہ دنیا کا ہر کام تھاکر صاحب کر سکتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں دو بندے میں نے دیکھے جن کے سارے آٹھ دس کام ہیں ایک تھاکر صاحب اور ایک نرگز بیگم ہے ہماری ان کے بھی کافی سارے بیوٹی پالر بھی ہے سٹیج بھی ہے ایکٹنگ بھی ہے صورت فتیلی خان صاحب سے میں نے بڑی اچھے بات سیکھی تو میں ان سے اکثر دیکھتا تھا کہ وہ عام عوام کے لیے بہت گاتے تھے جہاں پہ وہ کسان برادری بھی بیٹھی ہے عرص ہے اور چھے چھے سو بندہ ہے اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گار ہیں تو میں نے اکثر ان سے پوچھنا کہ آپ کہتے ہیں یار اینا لوکانی تسان لوں اے ملے آئلم تو اگر ہم ان کا بند کر دیں گے صرف امیر آدمی کے لیے یا جو ہمیں افورڈ کر سکتا ہے آج مالی فلم وہ دیکھ سکتا ہے جو اپنی فیملی کو لے کر جائے اور اس کے جیب میں بیس ہزار روپے آؤ تو بیس ہزار روپے والا کتنے لوگ ہوں گے تو ہم نے ایک سرٹن کلاس کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا اور ہم نے اپنی رسپونسیبیلٹی جو لارجہ روام تھی جس کو انٹرٹینمنٹ کی اصل میں ضرورت ہی اگر آپ امریکہ میں یہ فلمیں دیکھتے ہیں وینجر اور ہلک یہ ان کے ماسز کے لیے ہیں فلمیں ان کی کلاسز کے لیے فلمیں نہیں ہیں تو ہم نے اپنے ماسز کے انٹرٹینمنٹ بند کر کے ہم نے کلاسز کے لیے انٹرٹینمنٹ شروع کر دی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ تھاکور صاحب جیسے جس لوگ ہیں یہ عوامی لوگ ہیں یہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا تھاکور صاحب فری بھی کار دیا کروگا دی میرے خیال ہے سال ہیں ہمیں پہہے لے رہے ہیں آج کل آپ گٹار بھی اب بجاتے ہیں you started learning that writing آپ کی ہے poetry کا بھی آپ کو شوق ہے acting direction تو ہے یہ تو کافی artistic rates ہیں are you into gun shooting and everything نہیں میں نہیں میں نہیں تو اس سے میرا اگلا سوال جو کنیکٹڈ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں کس کس قسم کی بندوق پکڑی ہوئی ہے میں نے ہر قسم کی بندوق پکڑی ایک کیریکٹر ہوتا ہے لیکن اسے اچھی بات پتا کیا ہوتی بات سے کہ میں نے جب بھی کسی پنجابی فلم میں action اور بدماشی اور فلاں اور اس کا رول دیکھا تو میں ہر اپنے رول سے ایک سبق ضرور سیکھتا ہوں کہ اس آدمی کا end کیا ہوا اگر اس نے یہ رستہ اختیار کیا تو فلم میں اس کا یہ end ہوا ہے تو میں اپنی شناخت میں یا میری اپنے کردار میں جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے غصہ ہے مجھے کسی بھی غصہ ہے اور میں کہوں کہ میں اس کو اتنا ماروں کہ یہ مار دوں تو مجھے اس کا end پتا چل جاتا ہے کہ بہت سے گھر تباہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ رو پڑیں گے تو آپ اس موقع پہ وہ فیصلہ نہیں کرتے جس فیصلے سے زندیاں تباہ ہو جائیں تو ایکٹنگ میں آپ کو یہ بہت سے ہری چیزیں آپ کو help کرتی ہیں مثال کے طور پر چیما صاحب کو میں نے انتین طرح ہمارا ہے کہ کسی نے نہیں مارا ہوگا ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے سٹار ہیں ہماری ایتھنک فلم کا جو سکیل وہ دیتے ہیں بہت اچھا سکیل دیتے ہیں تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جو گنز ہیں اس نے میرے آپ کبھی بھی دیکھیں گے میں نے نہ تو لاور میں کسی کے پیسے دینے ایک دو سے لگنے ہی ہوں گے تو کبھی کوئی گاڑ میرے ساتھ نہیں ہوتا نہ میرے پیچھے کوئی میں نے ایک غلطی سے نکتے وہ گن بین رکھ لیا تھا وہ مسئیبت پائے گی میں نے وہ پچھے بائے گے میں نے وہ بھی اہدراندہ سے تو میں نے کہا یار یہ تو ایک ٹینشن ہے میں تو اپنی زندگی کا سفر بھلے تنہائی اور بھلے مزے میں گزارنا چاہتا ہوں یہ پچھے بائے گیا اور میں نے وہ ایدا موڈ بھی ٹھیک رکھنا پہ رہا ہے کیونکہ پسکال ہی ہو رہا ہے ہر پانچ بیٹے بعد میں میں نے کہا ہے میں نے پائیں کھانا کھاتا ہے نا وہ شراشت سے چیزیں شروع کریں گا